ہیلو فینٹس آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ ہندی ہوں گے فینٹس آپ یہ جو روٹ دیکھتے ہیں یہ بنیان ٹری ہے جس کو برگت کا پیڑ کہتے ہیں برگت کے پیڑ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو روٹ ہوتے ہیں یہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں جو برانچز ہوتے ہیں اس سے روٹ نکلی ہوئی ہوتے ہیں ایک تو روٹ یہ ہوتا ہے جو سوائل کے اندر پائے جاتا ہے اور وہ روٹ جو ہوتا ہے ان کا فنکشن کچھ اور ہوتا ہے اور یہ جو روٹ باہر سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں جس کو پروپ روٹ کہا جاتا ہے ان کا فنکشن کچھ اور ہوتا ہے جو سوائل کے اندر روٹ پائے جاتی ہیں ان کا تو فنکشن یہ ہے کہ وہ سوائل سے وارٹر اور منرل ایبزوب کر کے پلانٹ کی جو اسٹم ہے اس سے ہوتے ہوئے وہ لیف تک کے پہنچاتے ہیں اور پھر وہاں پر فوڈ کا فارمیشن ہوتا ہے تو جو وارٹر اور نیوٹر مٹریل کا ایبزورپشن ہوتا ہے وہ ان روٹ سے ہوتا ہے جو کہ سوائل کے اندر پائے جاتی ہیں اب یہ جو روٹ باہر کی طرف پائے جاتی ہیں یہ روٹ سپورٹ کے لیے ہوتی ہیں یہ جو ٹری ہوتا ہے جو پلانٹ ہوتا ہے یہ جو برگت کا پیڑ اس کو سپورٹ دیتے ہیں کیونکہ اس کے جو برانچز ہوتی ہیں وہ بہت دور دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے لیے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ روٹ نکلتی ہیں سپورٹ کے لیے اس کو پروپ روٹ کہتے ہیں اور یہ روٹ آ کر کے پھر اوپر سے لٹکتی ہیں اور پھر آ کر کے زمین میں لگ جاتی ہیں اور پھر ایک پلر کا کام کرتی ہیں یہ جو برانچ نکلی ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے اس شاخہ کے لیے اس برانچ کے لیے جو کی یہ برگت کے پیڑ کی شاخہیں یا برانچز نکلی ہوئی ہوتی ہیں کافی بڑی بڑی برانچز ہوتی ہیں کافی پھیلا ہوا پیر ہوتا ہے تو یہ پروپ روٹ ہوتا ہے یہ وہ اس روٹ کا کام نہیں کرتا ہے جو روٹ سوائل کے اندر ہوتی ہے بلکہ اس روٹ کا کام سپورٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ پلانٹ کو سپورٹ کرتا ہے پلانٹ کو روک کے رکھتا ہے کیونکہ پلانٹ کافی بڑا ہوتا ہے اور اس کی جو برانچز کافی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ برانچز سے نکلتا ہے یہ روٹ اور زمین میں آ کر کے لگ جاتا ہے جس سے یہ ایک پلر کا کام کرتا ہے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفیمیٹیو ہوگی اور پراپ روٹ کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو انٹریسٹنگ لگی ہوگی تینکیو